بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پیسے لگ گئے لیکن نہ ہی زمینے سہراب ہو سکیں اور نہ بجلی پیدا ہوئی پندرہ سال میں حکومتیں آئیں اور گئیں لیکن توانائی پالیسی پر عمل درامت کرنا ایک ایسا خواب ہے جو آج تک پورا نہیں ہو سکا اور اسی طرح پن بجلی منصوبوں پر بھی کربوں روپے جھونکنے کے باوجود نتائج صفر ہیں میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباز سے ان سے جان لیتے ہیں میاں شاہد سوری کے بارے میں تفصیلن بتائیے گا ایک پاور پالیسی بنائی تھی جس میں یہ درج کیا گیا تھا کہ دوہزار نو تک اتنی بجلی پیدا کر لی جائے گی اور اس میں زیادہ تر ہائیڈل جو پاور ہے وہ پیدا کی جائے گی کیونکہ سستی ہوتی ہے اور لانگ ٹرم ہوتی ہے اور اتنی بجلی پیدا ہوگی کہ آئندہ جو آنے والے دن ہیں یعنی یہ جو دن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں لورڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وہ پاور پالیسی ایسی تھی کہ اگر اس پر عمل درامت ہو جاتا تو واقعہ تن ناس آرفین کو آج بجلی کے ٹیرف میں اضافے کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا اور وافر مقدار میں بجلی بھی ہوتی اور لورڈ شیڈنگ بھی نہ ہوتی لیکن اس پر عمل درامت دوہزار چھے میں شروع کیا گیا دوہزار دو کی پالیسی تھی دوہزار چھے میں اس پر عمل درامت شروع ہوتا ہے اور دوہزار آٹھ تک وہ عمل درامت رک جاتا ہے دوہزار آٹھ میں دوبارہ نئے سیرے سے اس پر عمل درامت شروع ہوتا ہے اور آج تک وہ ڈیم جو ہیں اور وہ پان بجلی منصوبے مکمل نہیں ہو سکے جو اس میں مکمل ہوئے وہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس میں نیلم جیلم بھی اسی وقت کا تھا باشا ڈیم بھی اسی وقت کا تھا بونجی جو ہے پان بجلی منصوبہ وہ بھی اسی وقت جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا تھا وہ تو ابھی جو ہے نیلم جیلم مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا پانچ سو ارب روپے تک اس پر لگ چکے ہیں لیکن اگر وہ نیکسٹ یئر مکمل بھی ہو جاتا ہے تو اس سے مکمل صلاحیت سے بجلی پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ انڈیا جو ہے وہ درہ نیلم میں صرف نو کیومکس پانی چھوڑے گا اس کے زیادہ پانی نہیں چھوڑے گا جس سے اتنی بجلی پیدا نہیں ہوگی صرف دو ماہ بجلی ملے گی تین پراجیکٹ بڑے جو تعمیر کیے گئے درہ سندھ پر خواڑ پراجیکٹس اس کو کہتے ہیں جس میں علائی خواڑ دبیر خواڑ اور خان خواڑ پراجیکٹس ہیں ان پر دو گناہ اور تین گناہ رقم جو ہے وہ زیادہ خرچ ہوئی لیکن اب اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ان کی جو ٹربائن سے مقام نہیں کر رہی جو خان خواڑ ہے وہ دو ہزار دس میں مکمل ہوا تھا لیکن اب تک صرف ایک ارب یونٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کی حالانکہ اس کو چار ارب یونٹ بجلی پیدا کرنے چاہیے تھی وہ نہیں کر سکا علائی خار اور دبیر خار جو ہے اس میں بھی دگنے سے زیادہ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ خرچ ہو چکی ہے اس کی انکوئری بھی ہوتی رہی لیکن وزارت پانی بجلی میں یہ انکوئری جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی اور ساری جو فائلے ہیں وہ بالکل داخل دفتر کر دی گئی ہیں جنا ہائیڈرو پراجیکٹ جس کا دعویٰ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب لیکن وہ بھی جو ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے جب سے وہ بنا ہے چھانوے میگا وارڈ کا کبھی پوری صلاحیت سے بجلی پیدا نہیں کی پیپل سپارٹی دور میں چھوٹے ڈیم جو تھے وہ تعمیر کرنے کے لیے ایک ڈیزائن کیے گئے تھے کہ تاکہ زمینے جو ہیں سہراب ہو سکیں اور ایسے علاقوں میں جہاں بارانی زمینے تھی ان کو بھی پانی جو ہے مل سکے اور وہاں پر زرخیص زمینے تھی اور اس سے فصلیں اگنی تھی لیکن وہ ڈیم جن میں دروڈ ڈیم ہے نائی گچ ہے نو لانگ ہے اور ونڈر ڈیم ہے وہ آج تک تعمیر نہیں ہو سکے ان پر آٹھ ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے اچھا یہ شاید آپ تو یہ وہ منصوبے آپ جو منصوبے بتا رہے ہیں اس میں کچھ منصوبے ایسے بھی ہیں جو مکمل ہی نہیں ہو سکے اور کچھ منصوبے ایسے ہیں جو تکمیل تک تو پہنچے لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ اب تو دا مارک نہیں ہے کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو آج تک مکمل ہی نہیں ہو سکے دو سے تین دفعہ ان کی لاغت بھی انکریز ہوئی ہے بلکل نیلم جیلم سب سے بڑی مثال ہے چوراسی ارب روپے سے مکمل ہونا تھا آج اس کی لاغت پانچ سو ارب روپے تک پہنچ چکی ہے مکمل نہیں ہوا اور مکمل ہوا بھی تو مکمل صلاحیت سے بجلی پیدا نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو باشا ڈیم ہے اس پر بیس ارب سے زائد ابھی خرچ ہو چکے ہیں باقی جو زمین کی خریدہ رہی ہے سو ارب روپے کے اس پر ہے لیکن بیس ارب روپے صرف اور صرف وہاں پر جو ایک کالونی وغیرہ تعمیر کی گئی اس پر خر دوزر کھڑا ہے تین دفعہ اس کا جو ہے سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے وہ مکمل نہیں ہوا چھوٹے ڈیموں میں سے کوئی بھی ڈیم جو ہے مکمل نہیں ہوا اس کے علاوہ جو پانچ بجلی منصوبے شروع کیے گئے تھے ان میں جو مکمل ہوئے وہ تو مسلاحیت سے بجلی پیدا نہیں کر رہے لیکن جو شروع زیر تعمیر ہیں ان میں جو ہے وہ دروت نائی گچ نو لانگ اور ونڈر ڈیم جو ہیں وہ چھوٹے ڈیم جن پر پورا سال جو ہے وہ فائلوں میں کام ہوتا رہا لیکن ابھی سال جب ختم ہوا تو اس پر جو ہمارے پاس ریپورٹ ہے وابڈا کی اس کے مطابق یہ جو ہے بلکل اس پر تعمیری کارکردگی جو ہے زیرو ہے ایک ڈیم جو کہ مکمل ہو چکا ہے تقریباً دروت ڈیم تین ارب روپے سے مکمل ہونا تھا آٹھ ارب روپے اس پر خرچ ہوئے لیکن وہ اس لیے ہینڈ اوور نہیں کیا کر پا رہے کہ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر گپلے ہو چکے ہیں وہاں ملٹیریل جو ہے وہ غیر میاری لگ چکا ہے اس لیے ڈر رہی ہے انتظامیاں کہ اس کو اگر آپ پاشی کے لیے استعمال کیا تو کہیں وہ کلیر نہ ہو جائے جن کی جو بند چکے ہیں پایا تکمیل تک پہنچ چکے ہیں لیکن ان کی مینٹیننس چونکہ نہیں ہو رہی اس لیے وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ خان خواڑ منصوبہ جو ہے وہ دوہدار دس سے بن چکا ہے لیکن اس کی مینٹیننس نہیں ہو رہی اس کی ایک تروائن جو ہے وہ خراب ہے اور مسلسل خراب چل رہی ہے اس کو مینٹیننس اس کی نہیں کی جا رہی مرمت نہیں کی جا رہی اور مرمت ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ چائنیز مشینری جو لائی گئی تھی وہ مشینری گیر میاری تھی اس لیے اس کی مرمت کرتے بھی ہیں تو وہ نہیں چلتا اسی طرح جناہ ہائیڈرو پراجیکٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بیماری رہتا ہے خراب ہی رہتا ہے اس کی مرمت نہیں ہو پا رہی اور وہ بھی 96 میگا وارڈ جو ہے کبھی پیدا نہیں کرتا اس کے علاوہ دیگر جو جس میں منصوبے ہیں جس طرح تربیلہ ہے اس میں اکثر جو ہے وہ رہتی ہے خرابی رہتی ہے اور جو اس وقت تربیلہ فور جو ہے وہ اس کی تعمیر کی جا رہی ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر تربیلہ فور جو ہے وہ تعمیر ہو جاتا ہے تو اس سے تربیلہ ڈیم کی لائف جو ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ یہ نہیں بننا چاہیے تھا اس لیے کہ اس دی سلٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے جو ڈیزائننگ ہے وہ دو ہزار دو کی پالیسی کے مطابق کوئی بھی نہیں ہوئی جو ڈیزائننگ اس میں چینج کی گئی کیونکہ پی سی ون جو ہے وہ چینج کیے جاتے رہے جس سے اس کی لاغت بڑھتی رہی جو ڈیم پانچ ارب میں مکمل ہونا ہوتا ہے وہ دس ارب رپے میں مکمل ہوتا ہے جو نو ارب میں مکمل ہونا ہوتا ہے وہ چوبیس ارب رپے میں مکمل ہوتا ہے اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس پر جو مشینری لگائی جاتی ہے وہ غیر میاری ہوتی ہے پھر اس کو چینج کیا جاتا ہے اور اس میں قوانین کی بھی خلاف برجی کی جاتی ہے اڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو ابھی رپورٹ دی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈینس تعمیر کیا جا رہے ہیں یا پن بجلی منصوبے تعمیر کیا جا رہے ہیں اس میں جو مشینری ہے یا میٹیریل ہے وہ غیر میاری استعمال کیا جا رہا ہے اور اڈیٹر جنرل آف پاکستان کے بہت بڑے سوال اٹھائے ہیں اور یہ پراپر ورکنگ کنڈیشن میں ہوتے تو پاکستان کی ملکی بجلی میں کتنی اور بجلی کا اضافہ ہو جانا تھا بلکل یہ دس ہزار میگا وارڈ تک کے منصوبے تھے اور اس سے زیادہ جو لانگ ٹرم تھے وہ بھی تقریباً نو ہزار میگا وارڈ سے زائد تھے اگر یہ منصوبے اس پالیسی پر عمل درامت ہو جاتا تو اب تک باشا بھی آ چکا ہوتا نیلم جلم بھی آ چکا ہوتا بونجی بھی آ چکا ہوتا اور اس سے اکتر سو میگا وارڈ جو ہے وہ صرف بونجی سے آنی تھی جس ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ باشا سے آنی تھی اور نیلم جلم سے نو سو اکتر میگا وارڈ آنی تھی داسو سے جو ہے وہ اٹھائی سو میگا وارڈ سے زائد بجلی جو تھی وہ آنی تھی اس سے ہمارا شارٹ فال جو ہے ملک کا وہ بلکل ختم ہو جاتا اور بجلی اتنی سستی ہوتی کہ جو آج گیارہ روپے سے بیونٹ شروع ہو رہا ہے وہ صرف تین سے چار روپے یا پانچ سے چھ روپے تک ہوتا اور اس میں سبسیڈی بھی نہ دینی پڑتی کیونکہ ابھی اربوں روپے کی سبسیڈی دینی پڑتی ہے اور اس کے باوجود بجلی جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہی کیونکہ جیسے ہی بجلی کی مقتار بڑھاتے ہیں تو وہ ڈیزل سے پیدا کرنی پڑتی ہے اگر یہ پالیسی پر عمل درامت ہو جاتا اور یہ بانمجلی منصوبے مکمل ہو جاتے تو ہماری بجلی بھی سستی ہوتی ہے اور وافر مقتار میں ہوتی ہے سمیرا چیک ہے بہت شکریہ میاں شاہد آپ کا شارٹ فال ختم ہو جاتا سہزار میگا وارٹ بجلی بھی پیدا ہو جاتی تین سے چار روپے کا یونٹ ہوتا ہے بجلی کا اگر یہ تمام منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں اگلی سٹوڑی کے جانے باتیں ہیں ناظرین کراچی سے سٹوڑی شامل کرتے ہیں ایس این جی ایڈی کے افسران نے بعض با اثر افسران افراد کو گاڑیاں مفت میں دے رکھی ہیں اور ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 66 کے قریب ہے پانچ سال سے یہ گاڑیاں زیرے استعمال ہیں ریکارڈ کارڈ بھی موجود ہے لیکن ان کی تحقیقات کروائے جاتی ہیں لیکن تحقیقات چکے مکمل نہیں ہو سکتی یہ 66 گاڑیاں وہاں کی حکومت واپس لینے میں ناکام دکھائی دیتی ہے تین سے چار مرتبہ یہ تحقیقات ہوئی ہیں لیکن مافیا کو ہر دفعہ ہی بچا لیا جاتا ہے بات کرتے ہیں ہماری نمائندے شکیل نائج سے شکیل بتائیے گا جی دیکھیں حکومت سندھ کے کچھ جس کو کہتا ہے کہ سخی افسران بھی ایسے ہیں جن کا یہ اتنی سخاوت مشہور ہے کہ سرکار کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ سخاوت اپنے نام پہ کرتے ہیں ادھر حکومت سندھ نے پچھلے دس سال سے کوئی لگ بھگ تین سو ساڑھے تین سو گاڑیاں خریدی ہیں ان گاڑیوں میں جو سخی افسر تھے انہوں نے کیا کیا اپنی مرضی سے حکومت کے پیسوں سے جا کے کچھ سیاسی لوگوں سے کچھ صحافی ہیں کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں کچھ ریٹائرڈ جج ہیں یا کچھ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں بیویاں ہیں یا ان کے جو خفیہ بیویاں ہیں ان کو سب کو انہوں نے دے رکھی ہے وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں اس زمین میں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے سمیرہ تین دفعہ چار دفعہ تین دفعہ یہ تحقیقاتی کمیٹیا بنی ہے تینوں دفعہ ان کو کہا گیا ہے ان میں سے کچھ افسران کو موطل بھی کیا گیا تھا ہٹا بھی گیا تھا لیکن چونکہ انہوں نے اتنی بڑی سخاوت کر دی تھی کہ ساڑھے بارہ کروڑ روپے کے گاڑیاں مفت میں باہت سر افراد کو دے رکھی تھی تو وہ جو باہت سر افراد تھے انہوں نے اس کے عوض ان جو سخی افسر تھے ان کو بچا لیا اور وہ ایک مافیا بن چکے ہیں اور وہ مافیا اس وقت اکمرانی کر رہا ہے سندکہ چیف منسٹر ہو یا سندکہ چیف سیکٹری ہو یا سرویسز اور جنرل ایلیمیسٹرشن ڈپارنمنٹ ہو وہ مافیا آج بھی اسی طرح کام کر رہا ہے وہ آج بھی مافیا اسی طرح سرکار کے پیسوں سے گاڑیاں بھی خرید رہا ہے اپنے ہی من پسند بندوں کو مفت میں وہ گاڑیاں بھی دے رہا ہے ان کو پیٹرول بھی دے رہا ہے ان کو ہر مہینے اس حد تک کہ ہماری جو اطلاعے ان کو بعض ایسے افراد ہے جن کو باقیدے ڈرائیور تک دیا ہوا یعنی اس کی تنخواہ حکومت سے انددہ کرتی ہے ان کا پیٹرول حکومت سے انددہ کرتی ہے لیکن گاڑیاں جو ہے وہ سرکار کی ہیں لیکن سرکار کے پاس اس گاڑیوں کی ملکیت نہیں ہے سرکار کے پاس ان گاڑیوں کا قبضہ نہیں ہے شکیل آپ کے پاس کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو یہ شو کر سکے کہ یہ کون سے افراد ہیں جن کو 66 گاڑیاں دی گئی ہیں کون سے باسر افراد ہیں یہ کچھ ہیں ڈیٹیلز آپ کے پاس دیکھیں اس زمین میں تین دفعہ انکوار ہوئی ہے اور تینوں دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ دیکھیں ان میں سے کچھ ارکان سندھ اسیمبلی بھی ہیں ان میں سے کچھ ریٹائرڈ بیورو کریٹ بھی ہیں اب میں آپ کو نام بتا دوں ایک بندہ ہوتا تھا جس کا نام تھا عویس مظفر ٹپی یہ آسف زرداری صاحب کے بہت قریبی تھا اور ان کا موں بولا بھائی تھا ہماری اطلاع کے مطابق اس کے اور اس کے جتنے قریب جتنے بھی فرنٹ مین یا اس کے ٹاؤٹ تھے کم سے کم بیس گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہیں اور حالانکہ اس وقت عویس مظفر ٹپی سائیڈ لائن ہے اس کو جو عاصف زرداری صاحب نے دور رکھا ہوا ہے لیکن عویس مظفر ٹپی کے جتنے بھی چہیتے تھے چاہے وہ سرکاری ملازم تھے چاہے وہ غیر سرکاری تھے ان سب کو یہ گاڑیاں ابھی تک ملی ہوئی ہیں اس حد تک کے دو تین دفعہ انکواریز بھی ہوئی ہیں تو ہر دفعہ درمیان میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اور وہ انکواری ٹھپ ہو جاتی ہے اس طرح کئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی ہیں جن کو یہ گاڑیاں دی ہوئی ہیں لیکن ان سب کو اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا جاتا کہ ان کے پیچھے بیکنگ پر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے لہٰذا جو سولہ گریڈ سترہ گریڈ اٹھارہ گریڈ کا افسر ہوتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے شکیل آپ نے بتایا کہ حکومت نے تین دفعہ تحقیقات شروع کی ہیں لیکن تحقیقات جو ہے وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی مافیا کو بچا لیا جاتا ہے ہر دفعہ کیا اب حکومت جو ہے وہ اتھیار ڈال چکی ہے دوبارہ اس پر تحقیقات نہیں ہوں گی تحقیقات بند ہو چکی ہیں دیکھیں یہ آج سے تین مہینے پہلے انہوں نے ایک تیسری انکواری بٹھا دی تھی وہ سیکریٹری ایمپلیمنٹیشن وہ ڈی ایم بھی افسر ہیں کمیشنر سکھر بھی رہ چکے ہیں اچھی شورت کے افسر ہیں لیکن مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ وہ ظاہرے بات خود کسی بھی جگہ پہ نہیں جائیں گے وہ سترہ گریڈ کے افسر کو اٹھارہ گریڈ کے افسر کو وہ کہیں گے ہماری آخری اطلاع یہ ہے کہ سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ محترمہ شازیہ رزوی صاحب آئے انہوں نے کوئی دس بارہ دن پہلے ایک خط لکھائے جس میں ان کو باقی دے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے گاڑیاں واپس نہ کی تو ان کے خلاف ایف آئی آر درد کرائی جائے گی لیکن پھر الٹیمیٹلی بات یہاں آکے رکھتی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پھر سترہ گریڈ وال افسر کو سفارش آ جاتی ہے تو یہ تیسری جو انکواری ہے نیاز علی عباسی سیکریٹری ایمپیڈیمنٹیشن ہے اس لحاظ سے وہ کچھ سخت افتر بھی ہیں لیکن اس کو اس حد تک بے بس بنا دیا گیا ہے کمزور بنا دیا گیا ہے مجبور بنا دیا گیا ہے کہ وہ ان گاڑیوں کو واپس لینے میں ابھی تک اتہا حال کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اچھا تو حکومت سندھ کا آپ نے موقف لینے کی کوشش کی ان کا کیا کہنا ہے اس پر دیکھیں اس زمین میں آج ہم نے چیف سیکریٹری سے رابطہ کرنے کی کوشش کی چیف سیکریٹری صاحب اویلبل نہیں تھے محترمہ شادیہ دیگیس صاحب سے مہین آمیر پیرزادہ صاحب نے ہمیں جوائن ایمکی ایم کے رہنوں میں بہت شکریہ مہین صاحب آپ کے وقت کے لیے ایس این جی ایڈی کے سرکاری خزانے سے بارہ کروڑ روپے سے زائد کی گاڑیاں خرید کر من پسند افراد کو دے دی گئی ہیں ان کے خلاف تحقیقات بھی کی گئی ہیں حکومت سندھ کی طرف سے لیکن لیکن ہر دفاعی مافیا کو بچا لیا جاتا ہے حکومت تحقیقات میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی کوئی ملی بھگت ہے کیا ہو سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں جی سو فیصد ملی بھگت ہے حکومت تحقیقات کرنا نہیں چاہتی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہیں شپے ہو یا روپوش ہو یا ملک سے باہر ہو جن کے پاس یہ گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں بڑے نون لوگ ہیں ان کے ایم پی ایز ہیں ان کے ایم ایز ہیں ان کے ساپ کا گزرہ ہیں ان کے پاس یہ گاڑیاں ہیں وہ یہ استعمال کر رہے ہیں بابان کے دوہر دنکے کی چھوٹ پر پورے کراچی میں ہو گوم رہے ہیں پورے سندھ کے اندر گاڑی استعمال ہو رہی ہے ان کو نظر نہیں آتی کیونکہ انہوں نے دیکھنا نہیں ہے واپس یہ چاہتے نہیں ہے کہ گاڑیاں جو عوام کے پیسے سے خریدی گئی ہیں اپنے صحیح مرک پر استعمال ہو انہوں نے عوام کے پیسے کو اپنی ذاتی جیب کا پیسہ سمجھ کے اپنی جاگی سمجھ کے یہ اپنے منبسند لوگوں کو لڑا رہے ہونا ہے یہ کبھی بھی نہیں پکڑیں گے ان لوگوں کو جی کبھوین صاحب آپ ہمارے ساتھی رہیے گا خورم شیر زمان صاحب ہے پی ٹی آئی اسے انہوں نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کے لیے کیا کہیں گے ایس این جی اے ڈے کے افسران مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیا ان کا احتساب کون کرے گا حکومت سندھ تو ہتھیار ڈال چکی ہے جی معاف کیجئے کہ اب یہ آواز پھوڑی بریک ہو رہی ہے اب یہ گاڑیوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں جی 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 میں گاڑیوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو 66 گاڑیاں دی گئی ہیں بہاثر افراد کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے یہ بڑے زمانے سے ایشو چل رہا ہے اس کے بارے میں سندھ اسمیلی میں کافی دفعہ آواز اٹھائی ہے کہ سون ہی ہزاروں کی تعداد کے اندر جانا یہ گاڑیاں لوگوں کے پاس ہیں اور آج کی نہیں یہ پان پان چھے سات سال سے چلا رہے ہیں اچھا صرف گاڑیوں کو رہنا نہیں ہے میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ اس کے اوپر ڈیلی بیسس پر فیول بھی لیا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو اپنے چاہنے والوں کو اور ان کے جو فارمر ایمن ایز ہو گئے یا ایم پی ایز ہو گئے یا ان کے من پسند سیکٹریز ہو گئے ان کے گھروں میں چالیس سالیس پچاس پچاس لاکھ کی گاڑیاں سل رہی ہیں ٹیوٹر کرولا تو اتنی ہیں کہ کوئی اس کی گنتی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نام کی کوئی چیز ہے یہ ہمارا ٹیکس پیرز کا پیسہ ہے نا یہ کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے یہ ٹیکس پیرز کی پیسے کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور بانٹی جا رہی ہیں نوازہ جا رہا ہے خوش کیا جا رہا ہے کہ جیسے اپنی ذاتی جائدار ہے اب اس کے اوپر اگر کوئی نوٹس لے سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ ایک ادارہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے علاوے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں یہ سکھے خورم صاحب آپ مرساتے رہے گا مہین صاحب کیا کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نیاب کو ختم کرنا چاہتی ہے کہتے ہیں کہ ہم اپنا الگ سے احتساب کمیشن بنائیں گے ان کے اپنے اداروں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے ادارے کے جو افسران ہیں وہ بہاثر لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیا کریں گے آگے جا کر میں کہیں آج تک انہوں نے کون سا ادارہ بنایا ہے یا کون سا احتساب بنائے ہوئے ادارے میں آج تک کام کیا ہے یہ بتایا ہے نا ہنٹی کرپشن نے چپڑا سی ہو کے علاوہ اور آج سے کس کو پکڑا سندھ کے اندر کسی سترہ گیٹ کے افسر سے بھی حال ڈالا ہے یہ صرف اور صرف انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے بربادی کرنی ہے نیاب کو ختم کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کرپشن کی کھلی ازادی ہو نیاب کے چیئرمن کو اپنی مرضی پوائنٹ کریں نیچے سارے پروسیٹوٹر ان کے اپنی مرضی سے پوائنٹ ہو رہا ہوں گے ان کے بھائی بیٹے رشتے دار ایڈی ٹرانسٹر پوسٹنگ ہو کے اس پہ آ جائیں گی اور پھر یہی لوگ اپنا مند مانی کریں گے آج یہ گاڑیاں کا معاملہ صحیح کا خورم نے ابھی کہا تھوڑی ہے بہت پرانا معاملہ ہے مہین آمیر پیرزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ خورم شیرزمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ یہ گاڑیاں ہی نہیں کہ ڈرائیورز کی سیلریز فیولز سارا جو ہے وہ حکومت کے خاتے سے جا رہا ہے ناظرین بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر اگلی سوری پر بات کریں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین کرکیٹر شرجیل خان کی قسمت کا فیصلہ آج سنا دیا گیا پی ایسل کے سیزن ٹو کے دوران سپاٹ ٹیکسنگ میں ملاویس کرکیٹر شرجیل خان کو پانچ سال کی پابندی کا شکار کیا گیا ہے اس کے علاوہ شرجیل خان پر لگے پانچوں الزامات جو ہیں وہ ثابت ہو گئے ہیں پی سی بی کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ شرجیل خان کو کم سے کم سزا دی گئی ہے جبکہ شرجیل خان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ٹرابیونل کے رویے سے کوئی شکایت نہیں ہے البتہ فیصلے پر چند حفظات ہیں اس کو وہ چالنج بھی کریں گے اپیل کریں گے تشام الحق میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ریپورٹر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں تشام بتائیے گا اس فیصلے کے بارے میں تفصیلن جی بلکل آج شرجیل خان کا جو کیس چلا تھا پی سی بی ٹرابیونل نے اس کی فروری سے سماعت شروع کی تھی اور آنوڑے چلتے رہے تو آج اس کا جو سا ہتمی فیصلہ سماعت دیا گیا شرجیل خان کو جو ہیں وہ پانچ سال کے لیے ان سے پابندی آج کر دی گئی ہے لیکن جو ٹرابیونل ہے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ شرجیل خان دورانے سماعت ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بڑا کوپریٹیو رہا اس لیے ان کے جو اڑائی سال کی پابندی ہے اس کو انہیں سسپینڈڈ سسپینشن کے دور پہ لیا کہ اگر اڑائی سال میں شرجیل خان پہ کوئی مس کنڈکٹ نہیں وہ کرتے ہیں ان کا بیہیور نومل رہتا ہے تو ان کے جو آخری ڈائی سال کی سزایا وہ معاف کر دی جائے گی جاتا کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یاد ہو سلمان برٹ پہ بھی دس سال کی بندی لگی تھی پانچ سال کے بعد ان کو کھیلنے کی اجازت دے دی جائے گی بقول ٹربونل کے ہینڈ جسٹس ریٹائر مرزا اقبال بیک صاحب نے سپورٹس انیلیس سے بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے وقت کا صرف پانچ سال کی پابندی اس پر بھی ہماری نمائندے سے ہم ابھی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آخری ڈائی سال ان کی پابندی کو معاف کر دیا جائے گا اس سزا کو کیا اس سے آنے والے کھلاڑیوں کو ایسے کام کرنے سے روکنا ممکن ہوگا صرف پانچ سال کی پابندی اس کے بعد وہ پھر سے وہ اپنی کھیل کو جاری رکھیں گے دیکھیں سمیرہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے قوانین بھی عجیب و غریب ہیں نو فروری کو پاکستان سوپر لیگ کا آغاز ہوا متحدہ عرب امارات میں دبائی میں دس فروری کو اسکینڈل سامنے آیا چھے مہینے سے زائد عرصہ لگ گیا ایک ابھی وکٹ گری ہے ایک کھلاڑی کو انہوں نے جو ہے وہ گلٹی جو ہے وہ آیا ہے سامنے لیکن کوئی ثبوت ابھی تک نہیں سامنے لے کر آئے جس طرح آپ دیکھیں دو ہزار دس کا سپورٹ سکنگ سکینڈل انگلینڈ میں ہوا تھا سلمان بٹ محمد عاصف اور محمد عامر کے حوالے سے بلکل ثبوت ملدر عام پر آئے تھے کہ کس طریقے سے وہ بکی سے ڈیل کر رہے تھے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دو ڈاٹ بالز کھیلی اب سمند میں نہیں آتا جب حتمی ریپورٹ آئے گی آئندہ ماہ سات ستمبر کو آنا ہے تو اس پر بگر چیزیں کلیر ہوں گی لیکن آپ اس طرح کی پابندی لگا کر کہ ڈھائی سال جیسے ابھی عرفان نے تسلیم کر لیا تھا چھے مہینے کی لگی پابندی محمد نواز نے تسلیم کر لیا تھا تو اس طرح کی پابندیاں لگا کر آپ خود انکریج کر رہے ہیں میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ پلیس کو کہ آؤ کچھ کرو کیس لڑو شہرت بھی حاصل کرو بورٹ کے ساتھ بھی رسہ کشی کرو اور پھر اس کے بعد اتنی پابندی اگر کوئی تھوث ثبوت ہے نجم سیکیز آپ کہہ رہے تھا ہم نشان عبرت بنائیں گے تو اگر کوئی تھوث ثبوت تھا تو آپ پھر ان کو نشان عبرت بناتے ہیں اس طرح سے آپ ینگ سٹرز کے لیے ایک اور اگزیمپل سیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی دھائی سال کے بعد آپ اگر کوئی خلاڑی واپس آ سکتا ہے شرجیل اتنا ٹیلنٹیڈ خلاڑی جو تینوں فارمیٹ میں سیٹ ہو گیا تھا تو اس کو آپ سزا جو دی گئی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں نے پہلے بھی آپ کے چینل پر دیپر دیتے ہوئے کہا تھا کہ شرجیل اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ان کے وکیل جو ہے شہگان اجازو اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ اب آگے کی طرف بڑھتا ہو دکھائی ہے مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آمیر سوہیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا آمیر سوہیل صاحب آپ کا کیا سمجھتے ہیں پانچ سال کی پابندی لگائی گئی ہے شرجیل خان پر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی پابندیاں لگائی گئی ہیں کھلاڑیوں پر لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس پابندی کا شکار ہو کر وہ کھلاڑی پھر سے واپس آ جاتے ہیں باقی جو لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں اس پورٹس میں ان کے لیے کیا میسیج ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے کچھ لے پلیروں کو پابندیاں لگا دی فائن کر دی ہے لیکن یہ اپسوڈ ہوتے رہے ہیں جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے اب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گی ایک تو پاکستان کرکٹ بورٹ کو جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ جو پلیر جو ہیں جن کو سسٹم میں لے کے آرے ہیں ان کو پہلے سے جو ہے وہ ساری چیزیں کر کے دینا ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی لے کے آنی ہے سیلیکشن کی اور جو جو سیکیورٹ بے کے آنی ہے ایک پلیر کے لیے کہ ان کو کھلا کے ایک ماچ کے بعد فارق نہیں کرنا اگر آپ میں کسی کو کھلانا ہے تو میک شور کرنا کہ وہ لمبا عرصہ کھیلے اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اور جو کرکٹ بورٹ میں جو لوگ تینٹیڈ ہیں جو تینٹیڈ ہیں اگر وہ رہیں گے تو پھر اس طرح کی اپسوڈ ہوتے رہیں گے جب تک یہ چیزیں آپ اڈریس نہیں کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ میں اگر وہ اپنی ایک میڈیا کی جوب چھوڑ کے جس کو بڑے پیسے ملتے ہیں اس کو وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیرمن لگنا چاہتا ہے تو کس لیے لگنا چاہ رہے کچھ نہ کچھ تو ہے یہ چیزیں جب تک آپ نے دیکھنے نہیں اور ٹھیک نہیں کرنے ہی تب تک یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آتی رہے صحیح آمیر صاحب پی اے سل ایک بڑی اچیومنٹ تھی پی سی بی کے لیے بھی پاکستان حکومت کے لیے بھی نو ڈاؤٹ کلاری جو ہے ملک کے سفیر ہوتے ہیں ملک کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوتا ہے ان کی بیزتی یا ان کی جو بیزت ہے اس سے ملک کی عزت تو بیزتی ہوتی ہے یہ تو غداری کے برابر ہے سپورٹ فکسنگ جو کرتے ہیں اور ان کے لیے اتنی شورٹ سزا دیکھیں اس میں جو پلیئر کو جو قانون کے مطابق سزا مل سکتی تھی وہی انہوں نے دیا ہے اور اس سے زیادہ نہیں دے سکتے تھے اور کم نہیں دے سکتے تھے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوٹ آف کونٹک جو ہے اس کے اوپر نظر سانی کرنی پڑے گی لیکن جو آپ نے question کیا ہے دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب آپ نے PSL start کر رہے تھے تو جب IPL شروع ہوا ہے انڈیا میں تو اس کے اوپر بہت زیادہ question mark آگئے پنگلہ دیش میں شروع ہوا اس کے اوپر question mark آگئے شروع ہوا ہے اس کے اوپر question mark آگئے تو یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی duty پھی کہ اگر یہ دبائی جیسی جگہ کروا رہے ہیں تو ان کو اپنی حدثیز اے ٹائٹ کرنے کی ضرورت اور دیکھیں جہاں پہ شہد ہوگا وہاں پہ مکھی آئیں گی تو بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر شہد کرنا ہے اگر لے کے آرہے ہیں تو اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے کہ اس کے اوپر مکھیاں نہ آکے پیٹھے اس کو صرف انسان ہی کھائیں تو بیسکلی یہاں پہ اگر شہد جیل جو ہے اس کو سزا دی گئی ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو آثورٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کیا ہے اس کی ہمیں سزا دے گا صحیح آمیر سویل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہے مرزا صاحب آمیر سویل صاحب کا کہنا ہے کہ house in order ہونا چاہیے اس سے پہلے آپ بھی یہی بات کر رہے تھے سپورٹ فکسنگ کی کیا سمجھتے ہیں اصل وجہ ہے کیا کرکٹ کے اندر کوئی سیاست کی آمیزش لگتی آپ کو دیکھیں دراصل سمیرہ پاکستان کرکٹ بورٹ ان تمام معاملات کو مکمل طور سے کنٹرول کرنے میں ناکام رہے میں نے پہلے بھی کہا آپ کے چینل پر بیپر دیتے ہوئے کہ لوگ اس پر بھی شکوک و شباز دائر کر رہے ہیں کہ نو فروری کو جو اپنیگ سیرمنی ہوئی تھی متحدہ عرب آمارات میں اس اپنیگ سیرمنی کے تقریباً پینتیس چالیس منٹ بعد میچڈ ہوا لوگ اس پر بھی کرسٹن مارک اٹھا رہے ہیں کہ کون ذمہ دار تھا اور اس سے پہلے دو تین دن پہلے جا کر پی کی بی کے آفیشلز باقاعدہ رہرسل کر رہے تھے پورا پاکستان کرکٹ بورٹ دبائی میں موجود تھا تو آخر کیا ہوا اب کھلاریوں کو آپ نے بلکل باز کھلاریوں کو آپ نے لگام بلکل بے لگام چھوڑا ہوئے اور ان پر کچھ پوچھ گرش نہیں ہے باز کھلاری جو ان کے منظور نظر ہیں اور جب ٹینٹڈ لوگ پاکستان کرکٹ بورٹ میں آئیں گے تو پھر یہی ہوگا پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے جس طرح سے مہجم سیٹی صاحب آپ کچھ سوچے آمار سویل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی خاصی جاب چھوڑ کر پی سی بی کے چیئرمن بنے کیا نظر آ رہے ہیں انہیں پی سی بی میں کیا یہ سونے کی کان ہے یا پھر پی سی بی میں شہرت کا زیادہ نشا ہے نشا تو وہاں پر بھی چینل میں تھا تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے اور ان وجوہات کو جاننے کی کوشش ہے دو آزار میں بھی جو ہے وہ میچ سیٹنگ کا معاملہ سامنے آیا سلیم ملک پر تاہیار پابندی آئیت کی گئی اتھا اور احمان پر پابندی آئیت کی گئی معاملات تو پھر بھی ویسی چل لیں تو آخر پاکستان کرکٹ بورٹ سخت اخزامات کیوں نہیں کرتا پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو انٹی کرپسن جونٹ کے کرنل ریٹائر آزم ہیں انہوں نے پہلے شرجیل خان اور خالی لطیف پر دباؤ ڈال کر ان سے یہ منوانے کی کوشش کی کہ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں کہ وہ سپورٹ سکٹن میں ملووث تھے تو اس کے بعد انہیں جو ہے کم سے کم سزا دی جائے گی لیکن جب ان دو دوں نے نہیں تسلیم کیا تو اب دیکھیں شرجیل کو پانچ سال کی سزا دی گئی ہے لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ صدرنے والے نہیں ہیں سمیرہ اچھا آمیر سوہیل صاحب جیسا کہ مرزا صاحب نے بھی کہا کہ ان وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے کون آگے آئے گا کون یہ تمام حقائق سامنے لے کر آئے گا انیشیٹیو کون لے گا دیکھیں جہاں پہ آپ پلئیرز کا کوڈ آف کانٹکٹ بناتے ہیں وہاں پہ جو کرکٹ بورڈ کے آفیشلز ہیں ان کے لیے بھی کوڈ آف کانٹکٹ ہونا چاہیے ان کو بھی مونٹر ہونا چاہیے کہ وہ کن سے ملتے ہیں اور یہ شب و روز کن کے ساتھ گزارتے ہیں اور وہ کس طرح کے لوگ ہیں جب تک آپ ہر چیز کا چیک ان بیلنس نہیں کریں گے یہ اتنا یہ اتنا کینسر پھیل چکا ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو میں نے ابھی بات کی تھی کہ آپ کو جب اتنی طرح مل رہی ہے اور کرکٹ بورڈ میں تو سوڑا بھی کوئی نہیں ہے سونے کی قرآن تو نہیں ہے کچھ اور ہی ہے یہ سارے پھوٹے ہیں یہ جب تک روز پر وانو بیز ہیں وہ کرکٹ سے نہیں ہٹیں گے ان کو میں گدیں کہتا ہوں یہ گدیں جب تک ہٹیں گے نہیں تب تک آپ کی کرکٹ میں یہ اپیسوڈ ہوتے رہے بہت شکریہ آمیر سوہیل صاحب آپ کے وقت کا بھی مرزا اقبال بیساگ آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ شرجیر خان پر تو پابندی لگا دی گئی ہے پہلے بھی کچھ پلیئرز پر پابندی لگی تھی لیکن نتیجہ کوئی بھی پوزیٹیولی سامنے نہیں آیا اگلی سٹوڑی کی طرف جلتے ہیں ناظرین نیت کی آمد آبد ہے دو دن باقی ہیں خریدار بھی ایکٹیو ہیں بیوپاری بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اب ملک بھر میں جو مویشی منڈیاں ہیں ان کی رونکیں اور روج پر ہیں دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا ہے اپنے ریپورٹر سے بات کر لیتے ہیں چاند نواب نے چاند نواب کیا کہیں گے کراچی کی مویشی منڈیاں میں کس طرح کی رونک ہے خیر وہ صورتحال بھی آپ سے جانیں گے لیکن یہ بتائیے گا کہ آٹھ مقامات ہیں کراچی میں جن کو مویشی منڈیاں قرار دیا جا چکا لیکن پھر بھی وہاں پر ایک پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے جو بیوپاری ہیں وہ سڑکوں پر کھڑے ہیں وہی پر خریدو فروخت کا سلسلہ جاری ہے اور جو وہاں پر ٹریفک ہے اس حوالے سے وہ بھی جیم ہو رہی ہے کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور آپ سے بھی سوال کا جواب جانوں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کرتی چلوں پشاور سے فخرودین نے بھی ہمیں جوائن کیا ان سے بھی بات میں سوال کریں گے جی چاند نواب ہاں بتا چلے گا آپ نے بالکل سے کہا کہ شہر میں جگہ 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 سڑکوں پر منڈیاں لگا دی گئی ہیں خریددار بھی موجود ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے جو منڈیاں لگائے گئی ہیں ڈیفینز سوپر ہائیوے اور دیگر جگہوں پر منڈیاں لگائے گئی ہیں وہاں پچاس فیصد جانور فروخت ہو چکا ہے پچاس فیصد باقی ہے باران رحمت بھی برسنے والی ہے بادل چھائے ہوئے ہیں خریددار کہتا ہے کہ بارش ہو جائے شاید بیپاری سستہ دام میں دام دے کے چلا جائے جبکہ بیپاری کہتے ہیں بارش ہو بھی گئی لیکن ہم اپنی دام نہیں گرائیں گے مہنگائی ہے اور جو خریددار ہیں وہ کیونکہ عید میں دو دن رہ گیا ان کی کوشش ہے کہ باران رحمت جل سے جل برس جائے کیونکہ بادل آئے ہوئے ہیں کالی گھٹائے چھائی ہوئی ہیں شاید دام گر جائیں جاکہ باقی کہتے ہیں بارش سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا گھاٹے سے نہیں بیچیں گے یہی تقرار تمام منڈیوں میں چل رہا ہے اس وقت کالے بادل ہیں خریددار بھی موجود ہیں بیپاری بھی موجود ہیں جانور بھی پچاس ہی طرح بازاروں میں لیکن لیکن جو آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کمیشنر کراچی نے کہا تھا کہ منڈیاں جو شہر میں قائم کی گئی ہیں غیر قانونی انہیں ہٹا دیا جائے گا لیکن وہ کمیشنر کراچی کے اقامات کی دھجیاں کڑ گئیں جگہ جگہ منڈیاں قائم ہیں رات کو ٹریفک جام ہو جاتا ہے اس میں ایمبولس تک فرض جاتی ہیں مریض کئی کے گھنٹے ایمبولس میں بیٹھے رہتے ہیں طور پر لگائی گئی ہیں وہاں آتے ہیں لوگ خریداری کرتے ہیں لیکن کوشش یہ ہو جی جو گھر کے قریب سڑک پر منڈی قائم کی گئی ہے وہاں سے خرید لیں وہاں نقلی جانور بھی فروغ کر کے چلے جاتے ہیں یہ شکایت بھی ہے اور یہ جو منڈیاں ہیں ان میں شکایتیں ہیں لیکن جانور جو واپس بھی ہو جاتا ہے لیکن جو سڑکوں میں منڈیاں قائم ہیں جانور اگر خرید لیا کسی کے آنکھ نہیں ہے کسی کے کان کو چاہتے ہیں یہ گاہ کیا انتظامات ہیں مویشی منڈیوں کے اس کے علاوہ پشاور میں کن کن مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو بیوپاریوں کو ریٹس کیسے ہیں کیا شکمیں ہیں ان کے دیکھیں ایسا ہے کہ ایت قربان میں تو کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں دو تین دن باقی رہ گئے ہیں اور اس کے باعث یہاں پر اتنا رش بڑھ گیا ہے ایک تو جگہ جگہ پر غیر قانونی منڈیاں لگائی گئی ہیں مختلف سڑکوں پر چوراہوں پر گلیوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر جو منڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور جو اس کے ساتھ ساتھ خریدار آئیم ہیں مختلف گاؤں سے اور دیگر علاقوں سے تو وہ شکر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے گھنٹوں ٹرافک بلاک رہتی ہے کئی گھنٹیں ٹرافک بلاک رہتی ہے تو وہ کوفت کا جو ہے وہ کوفت سہی نہیں پڑتی ہے لوگوں کو دوسری گھر آپ دیکھیں اس مرنڈی کے صورتحال دیکھ رہوں گے کہ یہاں پر ایسی صورتحال کے اتنا گند ہیں یہاں پر نہ ہی کوئی اس قسم کی نظامات کے گئے ہیں نہ ہی ڈسٹرکن نظام کے طرف سے کوئی سہولات فیرام کی گئی ہیں نہ یہاں پر جو گاہک ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو تاجر ہیں وہ بھی پریشان ہیں ان دونوں کی وجہ سے نہ ہی یہ پر سپری کے جا رہا ہے جس سے محلق بھی قسم کی بیماری جو ہیں وہ بھی پھیلنے کے خادشات ہیں خاص کر ایک بڑی صورتحال سامنے یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہاں پر جو رات کے وقت لوگ یہاں پر جو خریدار آتے ہیں بڑی خدیر رقم لے کے آتے ہیں ان کو لوٹا جاتا ہے ان سے گن پائنٹ پر رقم بھی لے جاتی ہے سیکیورٹی کے بھی کوئی انتظامات نہیں ہے پولیس صرف اور صرف خالی دعوے جو ہے وہ کر رہی ہے کوئی ایک مناسب گراؤنڈ پر کوئی اقدمات ہمیں نظر نہیں آ رہے چھیک ہے بہت شکریہ پشاور سے فخردین ہمارے ساتھ ہے کراسی سے چان نواب ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے اسلام بات سے منصور ستی نے ان سے جان لیتے ہیں کہ شہر اقتدار میں کیا صورتحال ہے مویشی منڈیوں کی بتائیے گا منصور کیا صورتحال ہے کن کن مشکلات کا سامنا ہے وہاں پر لوگوں کو کیا ریڑ سے جانوروں کے جو بالکل اگر اسلام بات کی بات کی جائے تو جو سب سے سب سے بڑی منڈی لگائی گئی ہے وہ آئی وہ آئی بارہ میں لگائی گئی ہے اور اس میں جو جسٹر ابھی تک جو جنور جہاں پر جسٹر ہو چکے ہیں جو انٹری ہو چکی ہے ان کی تعداد پینتیس ہزار بتائی جاری ہے کہ پینتیس ہزار چھوٹا بڑا جنور یہاں پر جسٹر ہوئے اور جو ان سے فیس لی جاری ہے اس میں جو بڑا جنور ہے پندرہ سو سے لے کر دو ہزار جبکہ چھوٹا جنور ہے اسے سات سو سو لے کر بارہ سو تک ان سے قیمت فی جو جنور ہے اس کو وسیل کی جاری ہے بپاریوں سے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ٹھیکا دیا گیا ہے وہ سی ڈی اے کی جانب سے ایک پرائیویٹ کنٹیکٹر کو ٹھیکا دیا گیا ہے جس کو سات کروڑ تین لاکھ روے میں یہ ٹھیکا اس کی آکشن کی گئی کچھ دن پہلے ہی کیونکہ ابھی عید کو دو دن باقی رہ گئے اور بپاری جو پنجاب اور دیگر علاقوں سے بھی اسلامباد کا وہ رکھ کر چکے ہیں جنور لے کے وہ یہاں پہ آئے ہیں لیکن یہاں پہ ان کو انتظامات نہیں ملے نہ سب سے بڑا جہاں پہ جو بپاریوں کو مسئلہ کا سامنا ہے وہ پانی کا ہے کیونکہ یہاں پہ جنور جو ہیں وہ پیاسے کھڑے ہیں ان کو کوئی یہاں پہ جو منڈی جسٹرڈ منڈی ہونے کے باوجود یہاں پہ پانی کی سولیات نہیں ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ کوئی بھی ان کو شرٹ نہیں فرام کیے گئے جس کی وجہ سے ان کی جو مسائل ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ساتھ اگر بات کی جائے گاغوں کی تو گاغوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے لیکن اگر بپاریوں کے ریٹ پہ بات کی جائے تو وہ بھی اسمان سے باتیں کر رہے ہیں ایک جو چھوٹا جنور ہے اگر بکھرے کی بات کی جائے تو وہ بارہ سے جو پندرہ کلو کے وزن کا جو بکھرا ہے اس کی قیمت اٹھارہ سے لے کر بائیس ہزار اور اسی طرح قیمتوں کی جو بکھروں کی قیمتیں وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار تک جاتی ہے اور اگر جس میں بیل وغیرہ کی بات کی جائے جو دوندہ ہے اس کی وہ اس کی قیمت جو ہے وہ اسی ہزار سے شروع ہو کے تین تین لاکھ روی تک یہاں پہ جانور فروخت ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پہ جو لوگ ہیں جو جنہوں نے قربانی کرنی ہیں وہ یہاں پہ خریدار آ رہے ہیں قربانی کرنے کے حوالے سے کہ یہاں سے خوبصورت جنور خرید آ جائے اور ساتھ ساتھ اگر مسائل پہ بات کی جائے مسائل بھی جوں کے دون ہیں اور اگر بپاریوں کے ریٹس دے کر جائے وہ بھی افمان سے باتیں کر رہے ہیں کیا اسلامباد میں کوئی غیر قانونی مویشی منڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں دیکھیں اگر اسلامباد میں غیر قانونی منڈیاں کی بات کی جائے تو جگہ جگہ پہ غیر قانونی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں مختلف مقامات پہ غیر قانونی منڈیاں قائم ہیں وہاں پہ وسیڈی الکار خود جا کے وہاں سے ان سے بتا وصول کرتے ہیں ہمارے ضائع کے مطابق یہاں پہ بھی غیر قانونی منڈی لگائی گئی ہے وہاں پہ بقاعدہ بپاریوں سے ہماری بات ہوئی تو وہ بقاعدہ پیسل دیئے جاتے ہیں کفائت علی نے ان سے بھی جان لیتے ہیں کفائت بتائی گا تیرہ سرکاری مویشی منڈیاں قرار دی گئی ہیں وہاں پر حکومت کی طرف سے لیکن وہاں کانگو وائرس کی بڑی شکایات مواصول ہو رہی ہیں اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں عید میں بھی دو دن باقی ہیں جب بلکل کویٹا میں پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ کانگو وائرس کے بیشتر کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ساتھی ساتھ جو بلوچستان کے مختلف اضلاح ہیں جن میں کلابداللہ چمن اور دیگر جو اضلاح ہیں ان میں بھی کانگو وائرس کے بیشتر کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے تھے اس بار صباح حکومت کی جانب سے خصوصی جو ہے وہ مہم کا آغاز کیا گیا اعلانات کافی ہوئے تاہم اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو مویشی منڈیوں میں جو صورتحال تھی وہ اس کے اکثر مختلف تھی شہریوں کی طرف سے یہ شکایت کی جا رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ کانگو وائرس سے جو سپری ہیں وہ نہیں کیے گئے اور نہ ہی جو ڈیری فارمز ہیں اور جو سرکاری جو مویشی منڈیاں ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ انتظامات جو ہے وہ نہیں ہوئے تاہم اس وقت تک جو کوئیٹا کی جو صورتحال ہے چار جو کانگو وائرس سے جو شخص سے ان کو لائے گیا ہے جو فاطمہ جنہ چیسٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر ان کے خون کے نمونے جو وہ کراچی ٹیسٹ کے لئے بھیجوا دی گئے ہیں کوئیٹا میں اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ یہی پر جو ہے وہ کانگو وائرس کی تصدیق کی حوالے سے جو ہے وہ کوئی ٹھوز جو ریپورٹ ہے وہ پیش کر سکے تاہم دوسری جانب منڈیوں کے گرے ہم بات کریں تو یہاں پر مویشی جو منڈیاں سجائی گئے ہیں وہاں پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد شہریوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے کیوں نہ موجود ہو دو دن باقی ہیں عید العظاہ میں لوگ جو ہے وہ مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں عید کے لئے جانور خریدنے کی پھرپور جو کوششیں اس کا سلسلہ جاری ہے منصور ستی آپ کا بھی بہت شکریہ کفائیت علیہ آپ کا بھی بہت شکریہ تمہارا مرزا کے اجازت دیجئے اللہ حافظ